موسیقی پاکستان کی شو بزنس نے بڑے بڑے لوگوں کو جنم دیا پاکستان میں بہت سے ایکٹرز پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی امدہ اداکاری سے اپنی امدہ کرداروں سے لوگوں کے دل محضوز کیے میری خوش نصیبی ہے ایک ایسے سپر سٹار ہماری فلم انڈسٹری کی یہاں پر موجود ہیں جن پر ناز ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو اور نہ صرف پاکستان کی فلم انڈسٹری بلکہ دنیا میں رہنے والے جتنے سینما گوورز ہیں وہ سب ان کا اتنا ہی عدب احترام اور محبت کرتے ہیں جتنی ہمارے ملک کے لوگ کرتے ہیں بے شمار ایوارڈز ملے ان کے فن کا اطراف نہ صرف عوامی سطح پر ہوا بلکہ حکومت پاکستان نے بھی ان کے فن کا اطراف کرتے وہ انہوں نے تمغہ حسنکار کرتے گی یعنی پریزیڈنٹ ایوارڈ فور دی پرائیڈ آف پرفارمنس دیا ایوارڈز میرا خیال ہے انہوں نے اتنے جیتے ہیں کہ اب اس ایوارڈ کی تعداد بھی ان کو یاد نہیں ہوگی بے شمار رولز کیے گزشتہ تین ڈیکیڈ سے حکومت کر رہے ہیں حکمرانی کر رہے ہیں سلبر سکرین پر آئیے ہماری خوش نصیبی کے وہ ہمارے درمیان سٹوڈیوز میں موجود ہیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے وہ وی آئی پی مارکٹنگ شو میں تشریف لائے ہیں خواتین و حضرات دا ون این اونلی ندیم اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے خیریت سے ہیں اللہ کے ساتھ یعنی آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ آپ ملینز نہیں بلینز کے فیورت ہیں یہ اللہ کا کرم ہے محبت ہے لوگوں کی ہم آپ کو پیچھے لیے چلتے ہیں 1967 میں جب پہلی فلم چکوری آپ کی ریلیز ہوئی تھی کچھ یاد آتا ہے آپ کو ہاں کیوں نہیں اور یہ فلم جب لگی تھی تو اس کے فرسٹ ویک میں یہ فلم فلاپ ہو گئی تھی بزنس نہیں کیا تھا نہیں کیا تھا اور پھر اگدم سے اس فلم نے ایسا وہ پکڑا مومنٹو مومنٹم پکڑا اور ایسا ٹیمپو پکڑا کہ پھر وہ فلم جو ہے پاکستان کی فلموں میں ایک تاریخ بنی غالباً پاکستان کی وہ پہلی پلاتینم جوبلی فلم تھی نہیں پہلی تو نہیں ہوگی ارمان تھی پہلی شاید ارمان تھی بری ساتھ چند جو پلاٹینم فلمیں تھی اس میں سے ایک یہ بھی تھی چکوری آپ نے بیسیکلی تو شروع کیا تھا از اینگر آپ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ آپ فلم میں از ایرو کلک کریں گے نہیں مہین اندازہ تو کسی کو بھی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ کوئی کام کر نہ لے جب میں نے پہلی فلم کی تھی چکوری تو اس سے پہلے مجھے ایکٹنگ کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا نہ میں نے کبھی سٹیج پہ کام کیا تھا نہ کبھی کسی ٹی وی کے لیے کام کیا تھا پیپٹن ایتر شام صاحب نے جب مجھے چکوری میں انٹریڈیوز کروایا تو میں بہت خوف زیادہ بھی تھا میں ڈراؤا بھی تھا کہ میں کیا کروں گا اس لیے کہ مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا اچھا پہلے دن آپ بتائیے کہ جب پہلے دن آپ چکوری کے سیٹ پہ گئے اور ایک ایسا آٹیس دیکھیں نا یا تو کام کر رہا ہو آٹیس تو اس کو ہی کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں تو کروں گا لیکن ایک ایسا آٹیس بقوال آپ کے کہ ایک رو رو مٹیریل تھے آپ وہاں پر اور آپ کے ہاتھ میں سکرپٹ آیا اور آپ کو لائنیں دی گئیں اس وقت کچھ یاد ہے آپ کو کیا ہوا مجھے اچھی طرح یاد ہے اس لیے کہ میری پہلی فلم تھی اور میں خوش بھی تھا اور میں بہت خوف زادہ بھی تھا تو مجھے اب تک یاد ہے چکوری کی شوٹنگ جب آئندہ دن ہونے والی تھی تو اس پوری رات میں سو نہیں سکا تھا خوشی اور ڈر کے جذبات ملے جلے جذبات اور میں کوشش کے باوجود نہیں سو سکا تھا اور جب پہلے دن میں سیٹ پہ گیا چکوری کے کام کرنے تو اتفاق سے جو فلم کا پہلا شوٹ تھا وہی میری زندگی کا بھی پہلا شوٹ تھا ڈریکٹر کی انٹیلیجنس تو نہیں تھی کہ پہلے دن اس نئے آرٹس سے کوئی ڈیالیگ نہ کرتا وہ نے پتا تھا کہ میں نے کام نہیں کیا ہے تو میرے خواہل سے انہوں نے جانبوچ کے وہ شوٹ رکھے جس میں میری ایکٹنگ ایبلیٹی یا جو پوٹنشل ہے اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی وہ پھر مجھے ڈریکٹ کرتے گئے بتاتے گئے کرتے گئے پھر رفتہ رفتہ جیسے میں کام کرتا گیا تھوڑا بہت کانفیڈنس آتا گیا اس کے بعد آپ کی دوسری فلم آئی تھی رومانٹک اور سیریس فلم تھی چھوٹے صاحب چھوٹے صاحب اس میں آپ نے کامیڈی کی تھی ہاں کامیڈی فلم وہ فلم بھی کافی چلی وہ بھی فلم ہاں جی ہاں لاکفل سے کافی چلی اور وہ بلکل چکوری سے بہت ہی مختلف کردار تھا میرا اس فلم میں ایک بگڑا ہوا لاڑ پیار سے پالا گیا ایک ایسا لڑکا جو اوورپروٹیکٹڈ کریکٹر جو اس کو چھینک بھی آئے تو دس آدمی اس کو کوئی کوٹ پہنا رہا ہے کوئی کنٹو پہنا رہا ہے وہ اس قسم کا ایک ایک سپوائل چھینک سپوائل اوورپروٹیکٹڈ تو وہ کردار تھا اور مجھے بڑا لطھ پی آیا اس فلم میں کام کرنے کا اس لیے کہ اگر چکوری کے بعد وہ بڑا ہی الگ سا ایک ڈپارچر تھا ٹوٹلی میرے اس کردار سے جو میں نے چکوری میں کیا تھا کنیادی طور پر آپ ایک سنجیدہ مزاج انسان ہیں اور سنجیدہ آدمی کے لیے سنجیدہ رول کرنا جو ہے وہ ڈیفکلٹ نہیں ہوتا لیکن جو سب سے اہم بات ہے کومیڈی جو ہے it's a very difficult subject timing perfect timing اور اس میں آپ نے بڑی ٹائمنگ سے کومیڈی کی ہے وہ نہیں لگتا بالکل کہ کوئی ایک نیا ایکٹر ہے ہاں نہیں وہ ایک اب جیسے آپ نے اس کا جواب تو آپ نے خودی دے دیا کہ جو کومیڈی کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس میں اچھی کومیڈی کرنے کے لیے آپ کو بڑی سنجیدگی سے کام کرنا پڑتا ہے you should know precisely کہ آپ کا کیا ٹائمنگ ہے دوسرے ایکٹر کے ساتھ آپ کا کس طرح کیونکہ آپ خود کومیڈی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی کرتے ہیں جب تک اچھی ٹیم ساتھ آپ نے ایک بات بڑی اچھی کہی ہے اور بہت روانی میں آپ کہے گے وہ یہ کہ کومیڈی ایک ایسا سبجکت ہے جس کو بڑی سنجیدگی سے ضرورت ہے لوگوں کو حسانہ میں سمجھتا ہوں بہت مشکل کام ہے لیکن چونکہ پھر وہ سچویشن ہوتی ہے ایک ٹیم ہوتی ہے اور آگر آدمی میں تھوڑا سا سنس اف ٹائمنگ ہو اور پھر آپ کا سکرپ بھی اچھا ہو آپ کے ساتھی اداکار بھی اچھا ہو بڑی سپورٹ جس وقت آپ نے فلم انڈسٹری میں لینڈ کیا جب آپ کا ڈیبی ہوا اس وقت وحید مراد اور محمد علی صاحب کا بڑا نام تھا ٹاپ سٹارز تھے ٹاپ سٹارز تھے اور لوگ ان کے علاوہ کسی اور کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور ایسے میں آئیس کو بریک کرنا اور ایسا ایک آپ سمجھتے تھے کہ آپ ان اداکاروں تک آ جائیں گے اس زمانے میں نہیں مہین ایسی بات تو نہیں تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ میں ان کے مقابلے میں آ جاؤں گا یا میں کچھ کر لوں گا اس لیے کہ بہت بڑے نام تھے جس وقت میں فلموں میں آیا تھا محمد علی صاحب بھی اور وحید مراد صاحب بھی ایک بہت بڑا نام تھا ان کا بہت بڑے اداکار لیکن جس شفقت اور محبت کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ بازی میں کام کیا میرے خواہد سے میرے کریئر کو آگے بڑھانے میں ان کی شفقت اور محبت نے بھی بڑا ساتھ دیا میرا اور ہاتھ بٹایا کیونکہ اگر وہ میرے ساتھ کو اپریٹ نہیں کرتے یا میری حوصلہ افضائی نہیں کرتے تو شاید میں اس مقام پہ نام پہنچتا جہاں میں اللہ کی فضل سے آج ہوں تو ان لوگوں کا بڑا پن تھا یہ نہ صرف بڑے اداکار تھے یہ لوگ بھی بڑے تھے بعد میں وحید مراد صاحب کی کافی دوستی ہو وحید سے ہاں وحید سے دراصل میری دوستی وحید مراد صاحب فلموں میں آنے سے پہلے سے فلموں میں آنے سے پہلے کی میری دوستی تھی جب میں کراچی میں رہا کرتا تھا تو پھر وحید کے ساتھ میں نے کام بھی بہت سی فلموں میں کیا تو وحید اپنے سٹائل کے بہت امدہ ایکٹر اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے خال سے اگر صحیح مانو میں سوپر سٹار اگر پاکستان میں کسی کو کہا جائے تو وحید ہی کے حصے میں یہ یہ چیز آتی ہے اس لیے کہ جیسا کہ آپ نے کہا بچہ بچہ ان کے بالوں کا سٹائل اور ان کے چلنے پھرنے کا سٹائل اپنا تھا تھا اس زمانے میں لیکن وحید نے بھی میرے ساتھ بہت کوپریٹ کیا جب میں فلم میں آیا انہوں نے بہت خلوس اور محبت کے ساتھ مجھے بلکم کیا پہلی فلم ان کے ساتھ کون سی تھی آپ کی میری پہلی فلم ہوئی ان ان کے ساتھ تھی یاد نہیں آرہا ہے نام ٹھیک سے میکس کر رہا ہوں دو تین نام کافی فلموں میں آپ نے کیا کافی فلموں میں ہم نے ساتھ ساتھ کی کیونکہ ایک ساتھ جب ایک شروع ہوئی تو پھر کئی شروع ہوئی ہم دونوں کی ساتھ ساتھ تو ہم نے کافی فلموں میں کام کیا ایک بات بتائیں اس کے بعد آپ فلم پروڈکشن میں آئے آپ نے پہلی فلم پروڈیوز کی مٹی کے پتلے تو ایسی کیا ضرورت آپ کو پڑ گئی تھی کہ آپ ایک فلم بناتے اور ایک ایسے سبجیکٹ پر بناتے جو بڑا سینسٹیف سبجیکٹ وہ دراصل مہین ان دنوں میں اتفاق سے اس پاکستان ہم سے نیا نیا جدا ہوا تھا الگ ہوا تھا حصہ جو بغنا دیش بن گیا اور احتشام صاحب وہاں سے ادھر آ چکے تھے یہاں تھے پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ احتشام صاحب نہ صرف میرے استاد ہیں بلکہ وہ میرے فادنلو بھی ہیں سوسک بھی ہیں اور وہ ایک فلم میکر ہے تو وہ ایک فلم بنانا چاہتے تھے لاہور میں کیونکہ وہ لاہور شفٹ ہو چکے تھے اس دوران میں تو پھر ہم نے ایک فلم پلان کی اور مٹی کے پتلے کے نام سے پھر ہم نے سبجیکٹ سوچا کہ ان کا بھی نام اس میں شامل تھا میرا بھی نام اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایک ایسا سبجیکٹ بنایا جائے جس پہ اب تک ہاتھ نہ ڈالا گیا ہو اور جس سے ہم کچھ لوگوں کو کچھ باتیں بتا سکیں یا سمجھا سکیں جس میں ایک زندگی کا پہلا گانا اخلاق احمد نے شاید اسی میں گایا تھا یہ ٹوٹے کھلونے یہ مٹی کے پتلے یہ بھی تو انسان ہیں آئیے آپ کو تو اس سے پہلے کہ ہم بات آگے بڑھائیں آپ کو اس گانے کا چھوٹا سا ایک کلپ دکھاتے ہیں ضرور thank you اچھا ندیم صاحب آپ نے بہت ساری فلموں میں کام کیا بڑے ماسٹر پیس رولز کیا آپ نے اب اگر ہم اپنے دیکھنے والے اور سننے والوں کو یہ چاہیں کہ آپ کے کیے ہوئے جو آپ کو پسند دے کہ ایک فلم میں کچھ ہی سین ایسے ہوتے ہیں جو آرٹسٹ کو بہت اچھے لگتے ہیں کہ یہ میں نے بہت اچھا یہ کیا ہے اور بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ایک اچھے سین پر پوری فلم چلتی ہے ہاں ہوتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور کہ آپ کے پورے کریئر میں کچھ سینز ایسے ہیں کچھ فلموں کے جو آپ کو بہت اچھے لگیں ہاں کچھ سینز ہر فلم میں مہین ہوتے ہی چند سین ہے کسی ایکٹر ایکٹرس کے لیے پرفارم کرنے کے لیے ورنہ تو زیادہ تر روٹین ٹائپ کی سیکنسز ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں فلموں کے سبجکس میں اتنا زیادہ ویریشن بھی نہیں ہوتا ہے زیادہ تر ملتی جلتی کہانیوں پر فلمیں بنتی ہیں چند سینز ہوتے ہیں جیسا کہ مجھے لا زوال میں نے کی تھی اس میں مجھے دو تین سینز بہت اچھے کرنے کو ملے تو چندی سینز ہوتے ہیں زندگی میں میرے خیال سے جو آدمی کہتا ہے کہ ہم انہیں بہت اچھا ایسے تو بہت سارے سینز ہیں اگر ہم سینز کو جوڑیں تو میرے خیال ہے کئی فلمیں بن جائیں گی کچھ ندیم کے بہت امدار کلاسک سینز آپ کو دکھاتے ہیں کبھی ابھی سوچا ہے تم نے اس لیے کہ تم نے اتحاد نہیں ہے تم چاہتے ہو کہ باہر سے کوئی آ کر تمہاری تقدینیں بدل دے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے آپ اس میں اتحاد پیدا کرو قسمتیں خود با خود بدل جائیں گے شانو تم مجھ پر ترس کھا رہی ہو یا آپ نے آپ کو دھوکہ دے رہی ہو بابا ایکسلنٹ مابلس پرائیوٹ پرڈکشن کی طرف اب آپ آگئے ہیں ٹیلیویشن یہ فیصلہ آپ کی ذہنت کا غماز ہے کہ آپ ایک انٹیلیجنٹ آگے ہیں تو اب آپ نے ٹیلیویشن پر کام کرنے کے بارے میں تائے کیا اپنی پرائیوٹ پرڈکشن کریں گے تو ایسا کیوں سوچا ہے آپ نے مہین ایک تو بجائی ہے کہ میری بہت عرصے سے خواہش تھی کہ میں ٹیلیویشن کے لئے کام کروں گا اور مجھے کئی آفرز میں آئی درمیان میں ٹیلیویشن پر کام کرنے کی تو پھر میں نے بعد میں یہ تائے کیا کہ جب بھی میں ٹی وی کے لئے کام کروں گا میں خود نہ بناوں گا اپنا سیڈیل بناوں گا تاکہ وہ اچھا ہو یا برا ہو کم اس کم وہ ہوگا جو میں چاہوں گا اور جس مزاج کا میں چاہوں گا اب ایسے وہ بنے گا آپ کے صاحبزادیں ہیں فرہان بیگ وہ سنائے ڈیریکشن میں آ رہے ہیں ڈیریکشن میں آ نہیں رہے ہیں اس کو ڈیریکٹ کرنے کا شوق بہت ہے ابھی تو وہ ڈینٹرسٹری پڑھ رہے ہیں لیکن ڈینٹرسٹری میں لگتا ہے کہ ان کا دل نہیں لگ رہا ہے اور وہ یا تو ان کو کوئی جراسیم ملے ہیں حصے میں اپنے نانا کی طرف سے اور باپ کی طرف سے جب تک کسی بچے کا کسی بھی خاص چیز کے لیے توورٹس وہ اپٹی چیوڈ نہ ہو تو وہ اس کام میں اکثر نہیں کر سکتا دوسرا کام اگر آپ زبردستی کروائیں گے تو شاید وہ اتنا امدگی سے نہ کر سکتے جتنا وہ جس کو اپنے اپٹی چیوڈ کے ساتھ اپنی لائکنگ کے ساتھ کرے تو میں نے اس کو منانی کیا میں نے کہا ٹھیک ہے کہ تمہیں شوق ہے اور اگر تم پڑھ کے اگر اس طرف کرنا چاہتے ہو اور ڈیریکشن کرنا چاہتے ہو مجھے 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 گانے ہیں آپ پہ پکچرائز ہوئے کوئی ایسا گانا بھی ہے جو آپ پہ پکچرائز ہوا ہو اور آپ کو اچھا لگاؤ میری ایک فلم تھی اتشام صاحبی کی فلم تھی داغ اس میں میدی حسن ساتھ کا ایک بہت کی خوبصورت گانا تم زد تو کر رہے تم کیا تمہیں سنا ہے یہ مجھے بہت پسند تم زد تو کر رہے ہمارے نوجوان نسل کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گا مہین ہمارے نوجوانوں سے کہ جہاں جس فلم ہے جو بھی کام کر رہا ہے یا اپنا فیوچر بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا کچھ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں اتنا ہی کہوں گا کہ جو بھی کام کریں تیانتداری کے ساتھ کریں سچائی کے ساتھ کریں پوری ڈیووشن اور لگن کے ساتھ کریں اور واقعی ریزلٹ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں میں ندیم صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ سچائی اور لگن اور ایمانداری ان تینوں چیزوں کو جب آپ ملائیں گے تو آپ بھی ندیم بن سکتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اس قومی ہیرو کو سلامت رکھیں اجازت دیجئے موسیقی 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 موسیقی